سبیانہ بے سلام آمد نارے آداری حق کا مجھے حقیقتن عامل بنا دیا حق کا مجھے حقیقتن عامل بنا دیا محفل میں وجہ رونا کے محفل بنا دیا حق کا مجھے حقیقتن عامل بنا دیا محفل میں وجہ رونا کے محفل بنا دیا پیدا ہوا علی تو یہ بولا خدا کا گھر خبلہ آپ نے تو مجھے تواب کے کامل بنا دیا یہ جو منقبت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بسیقلی ایک تماشا ہے سارے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مارنے سے جو ہے وہ ساری مصیبتوں کا حل سال ہو جائے گا ان کے حساب سے جو سلسلہ ہمارے اماموں کے ساتھ ہوا جو اس کے بعد مرجعیت تک آیا اور اس کے بعد اب جو ہے امام علی کو تو کوئی انسان نہیں پہنچا سکتے تھے تو آپ ان کے چاہنے والوں پر ان کی مادت ہانی کرنے والوں پر ان سے کسی طرح سے نسبت اٹھنے والوں پر یہ حملے کرتے تھے تو یہ بہت بہت زبردست یہ جو منقبت ہے جو جناب سکتے جعفر کی جو میرے دل کے بہت قریب ہے من کسی طرح ہے لیکن جو شکریہ تک اٹھنے والے پہنچانا نکسان ہمیں آسان نہیں تک سکتے تھے مر جانا نقصان ہمیں آسان نہیں عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں نادے علی پڑھ کر دیکھو کیا ہوتا ہے نادے علی پڑھ کر دیکھو کیا ہوتا ہے نادے علی پڑھ کر دیکھو کیا ہوتا ہے کس نے کہا کہ اللہ میاں کے گاں نادے علی پڑھ کر دیکھو کیا ہوتا ہے اینجا ہوتا ہے ہوتا ہے عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں ایسے بھر دوزک کشکم جب تک اس میں ایسے بھر دوزک کشکم جب تک اس میں وہ یہاں ہے ایسے بھر دوزک کشکم جب تک اس میں شایٹان و مروان و ابو سفیان نادے علی 분zu دوزک کشکم جب تک اس میں ایسے بھی آسان عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں آج علم کو ہاتھ لگانا بیدعت ہے آج علم کو ہاتھ لگانا بیدعت ہے خیبر میں کس کس کو وہ یہ ارمان ہے عشق علم کو ہاتھ لگانا نقصان نہیں جنگ اہد ہو خیبر و خندق یاسفین جنگ اہد ہو خیبر و خندق یاسفین دے گے علی کا کس جنگ میں احسان ہے عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں گار حرام چیخ کے یہ بڑھے نے کہا اے شوار گار حرام چیخ کے یہ بڑھے نے کہا کیا میں خلیفہ بن جاؤں امکان نہیں ایسے خلیفہ پر لانا عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں بغز علی ہو دل میں اور لب پر ہے ازام بغز علی ہو دل میں اور لب پر ہے ازام دعوت حق ہے لیکن بھائی ماں نہیں بھائی ماں نہیں جانا نقصان نہیں اور یہاں تین شہیدوں کے نام جو ہے جہاں سے محسن نکوی آفتاب حیدر اور استاد سچ جعفر یہ ان تینوں کا نام لے تھی یہ ایک دو مدف شامل محسن ہو حیدر ہو یا سبت جعفر خیر خورک محسن ہو یا سبت جعفر بہا ہے محسن ہو یا سبت جعفر حیدر ہو محسن ہو یا سبت جعفر کس کو شہادت کا ذل میں ارمان نہیں عشق علی میں مر جانا نقصان نہ سبت جعفر میر حسن یا ہو مختار سبت جعفر میر حسن یا ہو مختار جن کی بجز مجلس کوئی پہچان نہیں عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں یہ تھے ذل فقار دوانی صاحب جنہوں نے سبت جعفر کے کلام میں دو اشار اپنے پیش کر کے اس میں اضافہ کیا اب دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کابش کو قبول کرے اور ان کی تحفیقات میں اضافہ فرمائے